تقریقی کی سلسلتاجیس میں دلی کی جائے مجید میں کھڑے ہو کر اور یہ کہا تھا کہ مسلمانوں تم کیس سوچ رہے ہو یہاں سے بھاگنے کے بارے میں یہ دہلی کے شاجہان مجید کے منارے جھگ جھگ کے تمہیں سلام کرتے ہو تمہیں پوچھ رہے ہیں کہ تم ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو کس کی بڑا سی چھوڑ کر جا رہے ہو مولانا اب الحسن علی نجوی رحمت اللہ نے لی یہ بات مسلمانوں سے کہی کہ دو فیصلے ہم کو کرنا ہے ایک فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس ملک میں رہنا ہے یہ ملک ہمارا ہے دوسرا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ملک میں اپنے ایمان کے ساتھ اپنی تحلیم کے ساتھ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیان کرتا ہے اندان زندگی کے ساتھ رہنا ہے یہ دو فیصلے یہ دو فیصلے مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور ہمیں اپنے امان کے ساتھ اپنے اقائد کے ساتھ اپنے تحریف کے ساتھ اپنے کلسہ کے ساتھ رہنا ہے اس کے لئے میں دوستوں حراج دباتے ہیں تو مسلمانوں کو تین طبقوں کو ساتھ رہنا ہے لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں ایک طبقہ اور روحہ کرام کا ہے ان گئے بلے حالات میں اب بھی قوم علماء کرام کے ساتھ بامستہ ہے اور یہ قوم کو دارت بلوا سکتی ہے ہندوستان کے معلومات ہوا تھا سن ستہلیس میں ایسے افراد تفریقہ حال اتھا ہے کہ لوگ چارجے سے کہ کسوں کے ہاں سے بستقام کے بائد ہیں ہمارے اقابلین نے کشمیر سے کنیا کمالی تک دورے کے مولانا عز رحمان نے حضرت مولانا عز رحمد مدین نے مولانا اور وفا شاہ جہاں پولین ہیں اور دوسرے حضرت پوری ہندوستان کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے کہا یہ کہ ملک چھوٹے دانے کی بات ہیں ہمیں یہی رہنا ہے ان کے تقریروں کی وجہ سے مزرمانوں میں حمد آئی اور جو مسلمان کے سوق میں سارے پانچ کروڑ تھے اس وقت اٹھارہ کروڑ اس ملک میں ہے جس بلال کے سرنمیل پر سن سہتالیس میں چار دار علوم تھے اس وقت میں اٹھاون دار علوم ہیں جس نے دورے تک کی تعلیم دیا یہ اس اون بزرگانے دین کی مہنسوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مسلمان کی جو جمعہ تھا آج بھی برما کو ساتھ اپنے رفنا پڑے گا دوسری بات یہ قانونی جو کہلے ہیں قانونی حالات جو پیش آتے ہیں اس میں ہمارے مطلع کیسے ہوئے میرے دوستوں ہم لوگ مسلمان ہیں دنیا میں مظلوموں کی مدد کا جو سلسلہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع آج اللہ علیہ وسلم کی امک پینتہ پیلیس سالی تھی زبیر ایک شہر ہے جمن بیدرب وہاں کا ایک تاجی مکہ مہرمان آیا اپنا سامان لے کر آج انہیں بھائی وہاں کا بڑا سدہ کا مکہ کا مہدہ آج بھی آج انہیں بھائی نے اس کے سامان کو خریدا اور اس کے سامان میں پیسے دیں گے اور اس کو پیسے ہی نہیں دے رہا اور انہیں تارہ باہر کا آدمی مکہ میں کچھ سرداؤں کے پاس کہا بھائی انہوں نے میرا سامان لیا ہے اور سامان کے پیسے نہیں دے رہے تو مکہ کے سرداؤں نے ہاتھ اتھا کہ کہ میں ہم لوگ آسف میں ورن کو کچھ نہیں کرے ہمارے اپنے ملک میں باردر سے آجنے ہوتے ہیں جس پر کہتے ہیں وہی بڑا دپنگ آتی ہیں دادا قسم کا آجنے ہیں اس کے ساتھ کوئی مو لگائے تو وہ ہاتھ لگانے کے لئے تیار نہیں دے لیکن وہ زبیدی آدمی مکہ کی گھلوں میں مختلف لوگوں کے پاس جاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ بھائی میرا حق دلوں میں باہر کا آدمی ہوں پریشان ہوں میں مظلوم ہوں عبداللہ ابن جلعان انہوں نے اپنے گھر پر مٹن بلائی ان لوگوں کی جو حقوق دلوانے کے لئے تیار اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشیر لے گئے کوئی مسلمانوں کا حق کا بسنا نہیں تھا آپ سوچیں جیسا کے لئے مسلمان نہیں تھا وہ آدمی کی زبید ساہی تھا وہ تو غیر مسلم تھا لیکن غیر مسلم کو حق دلانا کے لئے بھی محمد عبداللہ ابن جلعان کے مقام کر گئے اور عبداللہ ابن جلعان نے سب کو کھانا کھلائے آج بھی اس مٹی کو دورانے والے عبداللہ ہے اور انشاءاللہ سب کو کھانا کھلائیں گے جب جلعان نے کھانا کھلائے تھا میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صاحب کی سیرت ہے آپ میں نموے ملنے کے بعد ایک مدوہ صحابہ کے سامنے کہا کہ مجھے اس جلسے کی شرکت بہت مصندیلہ تھی کہ ایک مظلوم کی مدد کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے تھے اور آج بھی اگر کوئی ایسا جلسہ ہو میں جانے کے لئے تیار ہوں یہ ہے حبادر نمونا وقلہ حضرات علماء حضرات تاجیر حضرات تین طب کے ہمارے تاجیروں کا کی کام پڑے گا جیسے ہمارے ایک ربیز خانہ کھا کہ بھئی جو وقلہ کی جانے مینر کرتے ہیں ان کے حصلہ ہے یہاں نہیں چاہتے ہیں آخر ہوں گے بھی تو بچے ہیں اس لئے تاجیروں کو بھی ذرا دے اس میں ساتھ لینے کی تاجیر حضرات علماء حضرات اور وقلہ حضرات اگر تین کا جوڑ بیٹھ جاتا ہے اور یہ مل کر کام کرنے کے ہر زیلے میں ایک کامیٹی بنے گی ہر زیلے میں وقلہ علماء اور تجار اور جب ہی مسلمانوں اور وقلہ مسئلہ ہو جائے ایک ہمیں بھی سامنے علاقت بات کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ست کام ہو جائیں گے ہمت ہوتی ہے تو پھر کام آگے بڑھتے ہیں میرے دوستوں ہمت کی اپنی ہمت انسانگی اور آدمی کبھی بھی مایوس نہ ہو آدمی یہ کوشش کرے کہ میں ہر مجلوم کا ساتھ دوں گا ست مسلمان کی بات نہیں آدمی یہ کوشش کرے کہ میں ہر مجلوم کا ساتھ دوں گا چاہے وہ بیٹھ وارٹ کلاس کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو اس وقت بڑی ضرورت ہے ہندوستان میں کہ جتنے بیٹھ وارٹ کلاس کے لوگ رہا ہیں ان کے ساتھ ہم ملیں ان کے مشکلاتوں کی دیکھتے کہ آپ تب کیا گھر رہی ہے عیسائیوں کے جو چرچ توڑے جا رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور ہر مجلوم کی ساتھ ہم ملت کریں ان کے ساتھ دوڑیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری اترخص ہو جائے یہ تو شراج پسند تک کے ہوتے ہیں وہ بہت مختصر ہوتے ہیں یہ بڑے بھجدر ہوتے ہیں اگر حمد کر کے لوگ کر کے تھڑے ہو جائیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بہترا حضرات قوم کی ہندرگی میں اپنا وقت کچھ ساتھ کرے ہم ہم بہت دل سے آپ لوگ کی عبیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کا فکر من ہے جگہ جگہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک درستان ہی میں بھی جلسہ کیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح کرے بڑھوزار میں احمدباد میں نریاد میں سورت میں بھوچ میں اگر برسار میں ایک ایک دمیتی بنی جا ایسی تو پھر انشاءاللہ کام آگے پڑے گا میں آدھرہ سے دخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس جمع ہونے کو بہت ایک دنگی سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ نے آکھے میں ایک ایک چیز نکالی ہے محمد ایرادی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کا بھمدہ کرے آپ اس نیجے سے جائیں کہ ہم یہ اس لئے آئے ہیں کہ محمد ایرادی حقوق کا چارکتر تیار گیا جنہا پہ نشد میں اس ساتھ زوج بات ہے انسانی حقوق کا چارکتر محمد ایرادی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یاد رکھے اس کو حضرت عمر فاروق رنجی اللہ کے فارم میں ایک شکایت آئی مصر کے گورن میں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ نائنسانی کسی ہے کئی بات رہی تو حضرت عمر کے پاس پچھا آیا حضرت عمر نے لکھ جمعہ جی جی تاریخ میں لکھا ہو ہے مطا استعبد تم الناس وقد ولدت مہا تم احرار اے عمر الناس تم نے لوگوں سے کچھ سلام بنا رکھا ہے ان کے مائم انہوں آزاد پر رکھے عمر لکھتے ہیں عمر الناس کو تم نے لوگوں کم سے قرآن بنا رکھا ہے مطا استعبد اللہ من آزاد وقد ردت فهم مہا دو پاہ رکھا رکھا حضرت عمر رضی اللہ 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 کتنا انسان کتنا انسان کہ ایک جگہ پر دیر مسلم و زندیوں سے ٹیکس لیا تھا پھر دیکھا گیا کہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے حضرت عمر نے کہ ان کے پیسے مات اس کر ہم نے ان سے ٹیکس لے لیا تھا تاکہ ہم ان کے حفاظت کے ذمہ لائے لیں کہ ہم نہیں پیسے ان کے پیسے دیں حضرت عمر نے ایسی جگہ پر نماز پڑھنے موسیلہ نہیں بچھا کہ لوگ کہیں دلیق بنائیں گے کہ عمر نہیں یا نماز پڑھنے تو کسی کی چرپ سے ہٹ پاس نماز پڑھنے یہ انسائی حقوق کے عدد بردہ تو یہ لوگ تھے ہم ان کی تاریخ بھول گئے ہیں ہم نے ان کے زندگی کے عمر کو خیل پیرد نہیں نہیں دیکھا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کچھ طرح تعلیم نہیں ہم سب مسلمان ہیں میں دلخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے عقادرین کے حیرہ جدا پر ہو جائیے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے عقادرین میں کس طرح زندگی بذار دیجی اور حمد کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ عجی بلے ہم محبت کے تغام ساری زندگی ایک مطلب رانگیر میں مشاہرہ ہو رائے تو جگر گھر جائیے جس لوگ شاہر شاہر تقدر کرتے ہیں